دوستو بڑا جھٹکا ایسا جھٹکا ملے گا تو آپ جھٹکا کھانے کی بھی عادت ہو جائے گی دوستو دس مئی کے بعد دیش میں ہر سنڈے بند رہے گا پیٹرول پم پیٹرولیم ڈیلرز کا فیصلہ منڈے سے سیٹرڈے ملے گا فیول کسی دن ہر سال ہو جائے اور پیٹرول پم بند رہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اب ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جس کے چلتے پیٹرول پم ہر سنڈے بند رہے گا اس لئے اگر آپ کے پاس بھی کوئی گاڑی ہے تو آپ کے لئے یہ خبر بہت جروری ہے میڈیا ریپورٹرز کے مطابق کنسولٹیم آف انڈین پیٹرولیم ڈیلرز سی آئی پی ڈی نے دس مئی کے بعد سے ہر سنڈے کو پیٹرول پم بند رکھنے کا اعلان کیا ہے دوستو فیصلے کا اثر کیا ہوگا پبلک کو ہوگی مصیبت دیش بھر میں ترپن ہزار پیٹرول پم ہیں اور اگر سی آئی پی ڈی کا یا فیصلہ لاغو ہو جاتا ہے تو عام لوگوں کو لیے دکت کھڑی ہو سکتی ہے موجودہ سمیں میں سی پی آئی ڈی کے اس فیصلے کے سمبند میں تیل کمپنیاں کی اور سے کوئی پرکلیا نہیں آئی ہے سی پی آئی ڈی کا فیصلہ اگر لاغو ہو جاتا ہے پیٹرول پم پر نشتر روپ سے بھیوڑ بڑے گی اس کے ساتھ ہی سنڈے کو دن پیٹرول یا ڈیزل ختم ہونے پر لوگوں کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑے گا وہی اس سے تیل کھپت پر پرباہ پڑے گا اور ہر مہینے تیل کمپنیوں کو ہونے والے کروڑوں روپے کے منافع پر بھی اثر پڑے گا اور کمپنیوں کی اندے کی نہیں مل رہا ہے مہارجن سنڈے کو کرو چھیتر میں ہوئی سی آئی پی ڈی کی بیٹھک میں نرلہ لیا گیا ہے کہ بیٹے ورش نومبر مہینے میں ممبئی اور اس ورش مارچ میں تیل کمپنیوں کو یہ ساتھ ہوئی بیٹھک میں ان کی سمسیاؤں کا کوئی سمدھان نہیں نکل پایا ہے تیل کمپنیوں کی اور سے ہو رہی لگتار اندیکھی کے بات سی آئی پی ڈی نے ہر سنڈے پیٹرول پمپ بند رکھنے کی گھوشن کی ہے سی آئی پی ڈی نے یہاں بھی کہا ہے کہ تیل کمپنیوں نے اگر اس کے بات بھی صدار نہیں کیا تو پیٹرول پمپ کو رات میں بھی بند رکھا جائے گا لو بھئیہ رات میں بھی بند رکھا جائے گا سنڈے کو تو بند ہے اب تو رات کو بھی جھٹکا لگے گا نہیں مل رہا ہے مارجن سی آئی پی ڈی کے راشتری ایڈ ڈی ستیا نارائن نے کہا ہے ورش دوہجار گیارہ سے تیل کمپنیوں پمپ مالکوں کو مارجن نہیں دے رہی ہے جس سے پمپ سنچالکوں کو نقصان ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سمجھ سمجھ پر مارجن دیے جانے کی مانگی لیکن ادھکاریوں کی اور سے لگتار اندیکھی کی جاری ہے سی آئی پی ڈی کا یا فیصلہ سننے سے میں بھلے ہی معمولی لگ رہا ہے لیکن اس سے عام لوگوں کو بڑی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے